فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الكلمتین الى الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدتا تامتا يسح السکوت عليها نحو زید قائم وقام زید سب سے پہلے انہوں نے آپ کو کلمہ کے بارے میں بتایا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں لفظ وزیع لمعنم مفردین کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی مفرد معنی کے لئے اور پھر اس کی تین قسمیں بھی بیان کر دیں کہ وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا پھر ہر ایک کی تعریف بھی ذکر کر دیں اور علامتیں بھی ذکر کر دیں اور وجہ تسمیہ بھی ذکر کر دیں کہ ان کا یہ نام کیوں ہے اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں اور حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں تو اب یہ فصل جو ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر کلام کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے کہ کلام کسے کہتے ہیں کہتے ہیں کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو یعنی مشتمل ہو دو کلموں پر کس کے ساتھ اسناد کے ساتھ اسناد ہو ان کے اندر بھئی بغیر اسناد کے نہیں بغیر اسناد کے تو پھر وہ کلام نہیں ہوگا تو کیا تاریخ کی یہ ہے کلام کی تاریخ کلام ایسا لفظ ہے دیکھو لفظ نکرا ہے اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا بتلایا تھا کہ نکرا کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً کیا بنیں گے آپس میں موصوف صفت بنیں گے نکرا بنے گا موصوف اور آگے فعل اپنے فائل سے مل کر بنے گا جملہ سوجہ ہے سبق کی طرف فعل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جائے گا جملہ اور یاد رکھو جملہ نکرا کے حکم میں ہوتا ہے جملے کے اندر چاہے دس معرفہ آ جائیں وہ تو معرفہ ہیں لیکن جب پورے جملے کو آپ ملا لیں گے جوڑ لیں گے تو اب یہ نکرا کے حکم میں ہے کس کے حکم میں؟ نکرا تو لہٰذا تضمنہ آیا اور تضمنہ فعل ہے یہ اپنے فائل سے ملے گا فائل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکرا کے حکم میں تو لہٰذا یہ لفظ ان کے لئے کیا بن جائے گا؟ صفت کیونکہ دو نکرا یا تین یا چار نکرا اکٹھے آ جائیں تو وہ پھر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں بشرتے کہ ان کے آخر میں کوئی معرفہ نہ آئے یہ ترکیب کی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو یاد کرتے جاؤ آگے انشاءاللہ جب ہم یہ کتاب مکمل کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ترکیب بھی کریں گے لیکن یہاں ہی چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں آپ یاد کرتے جائیں نکرا کے بعد دو تین چار یا پانچ نکرا آئیں بلکہ معرفہ سے شروع کریں اگر دو یا تین یا چار یا پانچ معرفہ اکٹھے آئیں تو پھر اکثر جو ہے پہلا موصوف بنتا ہے اور بعد والے اس کی صفت بنتے ہیں اسی طرح اگر دو تین یا چار یا پانچ نکرا اکٹھے آ جائیں تو پہلا موصوف بنتا ہے اور بعد والے صفت لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان نکروں کے بعد آخر میں کوئی معرفہ نہ آئے ان نکروں کے بعد کوئی آخر میں اگر معرفہ آیا تو پھر وہ موصوف صفت نہیں بنیں گے پھر عموماً وہ مضاف مضافلے بنیں گے عموماً کیا بنیں گے دوبارہ دوہرہ ہو بھئی ضابطے کو اگر دو یا تین یا چار معرفہ آ جائیں اکٹھے تو عموماً پہلا کیا بنے گا موصوف اور بعد والے کیا بنیں گے صفت بنیں گے صفت اور اگر تین یا دو یا تین یا چار نکرا اکٹھے آ جائیں تو پہلا کیا بنے گا موصوف اور بعد والے صفت بشرتے کے ان کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے اگر معرفہ آیا پھر یہ موصوف یہ نکرا جو ہیں یہ موصوف صفت نہیں بنیں گے بلکہ مضاف مضافلے بنیں گے بات سمجھ میں آ گئی اور ترجمہ بھئی موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھو موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بھئی یاد رکھئے موصوف صفت کے اردو میں ترجمہ کرنے کے دو طریقے ہیں عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو کے اندر صفت مقدم ہو جاتی ہے عربی میں صفت مؤخر رجولن شجاعن دیکھو رجولن موصوف شجاعن اس کی صفت اور صفت بعد میں آ رہی ہے لیکن اردو میں عموماً صفت موصوف پر مقدم ہو جاتی ہے تو رجولن شجاعن ترجمہ کیسے کریں گے بہادر آدمی بہادر مرد تو دیکھو بہادر کا لفظ مقدم ہو گیا اور مرد کا لفظ کیا ہوا مؤخر ہو گیا تو اردو میں عموماً موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ صفت پہلے مقدم کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور موصوف کو بعد میں ذکر کرتے ہیں اب طریقہ سمجھو معرفہ اور نکرہ اگر موصوف ہوں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے بھئی دیکھئے مثلا ہمارے پاس موصوف بھی معرفہ اور اس کی صفت بھی معرفہ ار رجول شجاعن ار رجول شجاعن تو یاد رکھئے اس کے ترجمہ اگر موصوف صفت معرفہ ہوں تو ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ لفظے وہ لے آو وہ اور اسی طرح صفت کو موصوف پر مقدم کر دو یوں کہیں گے وہ بہادر آدمی وہ بہادر آدمی بھئی یہ وہ کے ذریعے جو ہم اشارہ کر رہے نا یہ اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ معرفہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن آپ کے ایک ساتھی کا نام زید ہے جیسے میں نے زید کا نام لیا آپ کے فوراں ذہن میں کون آ گیا زید کا تصور آ گیا تو دیکھو معرفہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے تو یہاں پر بھی میں کسی معین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ بہر رجل شجاع وہ بہادر آدمی وہ بہادر آدمی تو موصوف صفت اگر معرفہ ہوں تو ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ وہی جو عام ذابطہ ہے کہ صفت کو کیا کر دو موصوف پر مقدم اور کیسے کہو اور شروع میں وہ کا لفظ لے آو وہ بہادر آدمی دوسرا طریقہ کس موصوف کو مقدم ہی رکھیں جیسے عربی کے اندر موصوف مقدم تھا اور صفت کیا تھی موخر تھی اردو میں بھی کیا کرو موصوف کو مقدم ہی رکھو اور صفت کو موخر رکھو لیکن موصوف سے پہلے اسی طرح وہ کا لفظ لے آو ار رجل شجاع وہ آدمی جو کہ بہادر ہے وہ آدمی جو کہ بہادر ہے طریقہ سمجھ میں آیا دونوں طریقے پہلا طریقہ کیا وہ بہادر آدمی دوسرا طریقہ کیا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے یہ تھا طریقہ معارفہ کے اندر موصوف صفت کا ترجمہ اس طرح کریں اور نکرہ کے اندر بھئی نکرہ میں نکرہ میں اسی طرح نکرہ میں وہ کا لفظ نہ لاؤ بس صرف پہلا طریقہ یہ کہ صفت کو موصوف پر مقدم کر دو رجل شجاع رجل بھی نکرہ شجاع اس کی صفت بھی نکرہ تو ترجمہ کیسے کریں گے صرف صفت کو موصوف پر مقدم کر دو کیا کہو بہادر آدمی معارفہ کے اندر آپ نے کیا کہا تھا وہ بہادر آدمی اور نکرہ میں کیونکہ وہ متعین تھا اس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا اور نکرہ میں کیا کہو بہادر آدمی بہادر دیکھو رجلن شجاعن رجلن موصوف مقدم تھا شجاعن صفت کیا تھی عربی میں مؤخر تھی لیکن اردو میں کیا کر دیا بہادر کو مقدم کر دیا اور موصوف کو مؤخر بہادر آدمی دوسرا طریقہ نکرہ کے ترجمہ موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا یہ ہے کہ معارفہ میں آپ لفظ لائے تھے وہ اور نکرہ میں لیاو لفظ ایسا یا ایسی ایسا یا ایسی موصوف کو اسی طرح مقدم رکھو جیسے عربی میں مقدم ہے اور صفت کو اسی طرح مؤخر رکھو جیسے عربی کے اندر صفت کیا تھی مؤخر کیسے ترجمہ کریں گے رجلن شجاعن ایسا آدمی دیکھو رجلن وان مقدم ہے شجاعن کیا ہے مؤخر مقدم کو مقدم رکھو مؤخر کو مؤخر اردو میں بھی اسی طرح رکھو ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے طریقہ سمجھ بھی آیا جی اب مجھے بتاؤ ار رجلو شجاعن پہلا طریقہ کیا کہیں گے ترجمہ کرتے ہوئے ار رجلو شجاعن وہ بہادر آدمی توجہ ہے وہ بہادر آدمی دوسرا طریقہ ار رجلو شجاعن اسی کا دوسرا طریقہ کیا ترجمہ کرنے کا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے شابہ شابہ اور نکرہ میں اب دیکھو رجلن شجاعن پہلا طریقہ بہادر آدمی اور دوسرا طریقہ رجلن شجاعن ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے شابہ شابہ طریقہ سمجھ میں آگیا اب دیکھئے کتاب پر آئیے دیکھو لفظ آیا نکرہ نکرہ کے بعد تضمنا فیل آیا فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنے گا جملہ اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے لہٰذا یہ نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا تو یہ آپس میں کیا بنیں گے محصوب صفت اور محصوب صفت کا پھر یہاں ایسے موقع پر عموماً وہ ایسا یا ایسی کے ساتھ ترجمہ بڑا بہترین بنتا ہے الکلام کلام جو ہے لفظ ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین جو مشتمل ہو دو کلموں پر بل اسناد کس کے ساتھ اسناد کے ساتھ یعنی اس میں اسناد کا ہونا ضروری یعنی ایک مسند علیہ ہو اور ایک کیا ہو مسند ہو کیونکہ کلام بغیر مسند اور مسند علیہ کے پورا نہیں ہوتا کلام جب بھی پورا ہوگا کس کے ساتھ ہوگا مسند اور مسند علیہ اور مسند کس کو کہتے ہیں جس کا اسناد کیا گیا اور مسند علیہ کسے کہتے ہیں جس کی طرف اسناد کیا گیا تو اسناد ہوگا تو ایک مسند بنے گا ایک مسند علیہ بنے گا معلوم ہوا کہ کلام اسناد کے بغیر نہیں چاہے دو لفظوں چاہے دس لفظوں جب تک درمیان میں اسناد نہیں آئے گا کلام پورا نہیں ہوگا کلام پورا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہو دو کلموں پر اسناد کے ساتھ لفظوں سے آپ کے ذہن میں اشکال نہ آئے کلام ایسا لفظ ہے کہ لفظ تو مفرد ہے اور آگے کہہ رہے ہیں دو کلمیں ہیں کتنے کلمیں ہوں گے دو اور لفظ تو کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں نا کلام ایسا لفظ ہے تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ لفظ تو کیا ہے مفرد لفظ سے تو پتا چلا کلام ایک لفظ ہوگا اور آگے کلمتین سے پتا چلا کتنے لفظ ہوں گے دو نہیں بھئی نہیں ایسا نہیں ہے یہ لفظ مصدر ہے مصدر ہے اور مصدر اس میں جنس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پہ ہوتا ہے لہٰذا لفظ ان کا بھی اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے دو کلمیں ہوں پھر بھی ہم کہیں گے یہ لفظ ایک ہوں پھر بھی کہیں گے لفظ ہے دو کلمیں ہوں پھر بھی کیا کہیں گے یہ لفظ ہے تین ہوں پھر بھی کیا کہیں گے یہ لفظ ہے چار ہوں پھر بھی کہیں گے یہ لفظ ہے تو لفظ کیا ہے مصدر اور مصدر کیا ہوتا ہے اس میں جنس اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے چاہے ایک لفظ ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو چاہے چار ہو سب کو کیا کہیں گے لفظ کہیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہوتا ہے دو کلموں پر بل اسنادی کس کے ساتھ اسناد کے ساتھ یعنی اس میں اسناد ہوتا ہے یاد رکھئے چاہے دو کلمیں حقیقتن ہوں چاہے دو کلمیں حکمن ہوں مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون زیدن مسند علی یعنی مبتدہ قائمون اس کی خبر یعنی مسند مسند تو یہ پورا کلام ہوا کیونکہ قائمون کا اسناد کس کی طرف ہے زید کی طرف تو اسناد آ گیا اور یہ دو کلمیں زیدن قائمون حقیقتن دو کلمیں ہیں زید علک کلمہ قائمون تو حقیقتن کتنے کلمیں ہیں اس کلام کے اندر دو تو کبھی کلام کے اندر حقیقتن دو یا زیادہ کلمیں کم از کم دو ہونے چاہیے سمجھ میں آئی بات کلمتیں یہ نہ کہیں کہ کلام میں ہمیشہ دو ہی کلمیں ہوں گے بلکہ میں کہتا ہوں زیدن قائمون فدداری دیکھو یہ بھی کلام ہے یا نہیں تو کم از کم دو کلمیں ضرور ہونے چاہیے کلمتیں ان کا یہ معنی کم از کم کتنے چاہیے دو کیونکہ ایک نے کیا بننا ہے مسند دوسرے نے کیا بننا ہے مسند بننا ہے تو یہ دو کلمیں کبھی تو حقیقتن ہوں گے جیسے زیدن قائمون اور کبھی کبار یہ حکمن دو کلمیں ہوں گے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ایزرب تو ایزرب لفظوں کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے لیکن اس کے اندر انتا ضمیر ہے ہے یعنی یہ مخاطب کا سیغہ ہے اس کے اندر انتا ضمیر ہے جو کہ مسند علیہ ہے تو لہٰذا یہ حکمن دو کلمیں ہیں کیا ہیں اور یہ پورا کلام ہے ایزرب کیا ہے یہ پورا کلام ہے ایزرب فیل انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ عمر ہے اور عمر کس کی قبیل سے ہے انشاء کی قبیل سے بات سمجھ میں آگئی بھئی جی تو لفظوں سے اشکال تو اب ذہن میں نہیں آئے گا بھئی اور دوسرا کلمتین ان کا کیا معنی دو ہی ہونا ضروری ہے یا کم از کم دو ہوں گے کم از کم دو ہوں گے اور حقیقتاً بھی دو ہو سکتے ہیں اور حکمن بھی دو ہو سکتے ہیں اور نیز ان دو کلموں میں کیا ہونا ضروری اسناد کا ہونا ضروری ہے بھئی اب سوال پیدا ہوتا ہے اسناد کسے کہتے ہیں بھئی اسناد کسے کہتے ہیں تو اسناد کی بھی آگے تعریف کر رہے ہیں اسناد کہتے ہیں نسبت کرنا احدا کلمتیں دو کلمہ میں سے ایک کی الالاخرہ دوسرے کی طرف بحیث اس طور پر تفید المخاطبہ فائدتا تامتا کہ وہ فائدہ دے وہ مخاطب کو فائدتا تامتا کس قسم کا فائدہ پورا فائدہ اسناد کسے کہتے ہیں بھئی دیکھئے یہ دو کلمیں ہیں آپ کے پاس دو کلمیں ہیں تو اسناد کہتے ہیں ایک کلمیں کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف اس طور پر کہ محسننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو سننے والے کو پورا فائدہ یعنی یوں کہ آسان لفظوں میں اس کو بات پوری سمجھ میں آجائے پورا فائدہ حاصل ہونے کا کیا مانا اس کو بات پوری سمجھ میں آجائے یہ نہ وہ کہے کہ مجھے بات نہیں سمجھ میں آئی آپ نے کیا کہا ہے میں نے آپ سے کہا زیدن قائمن زید کھڑا ہے بات پوری سمجھ میں آگئی یا نہیں آگئے آپ کو پوری بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ سے کہا ازریب ازریب کا کیا مانا آپ پٹائی کریں آپ ماریں دیکھو بات پوری سمجھ میں آگئی یا نہیں معلوم ہوں میں آپ سے ضرب طلب کر رہا ہوں کہ اس شخص کی کیا کرو فٹائی کرو تو بات پوری سمجھ میں آگئی آپ کو تو یہ ہے فائدہ تامہ کہ مخاطب کو کیا حاصل ہوا پورا فائدہ یعنی کیا مانا پورا فائدہ حاصل ہوا اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اب مجھے بتاؤ میں آپ کے سامنے کلام کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کلام ہے یا کلام نہیں وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا اب بتائیں بات پوری سمجھ میں آگئی وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا کیا بات سمجھ میں ہے دیکھو یہ تھا اور ہے کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جانا آپ کہیں یہ شاید پورا کلام ہے آخر میں تھا رہا ہے آخر میں ہے آ رہا ہے نہیں 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 دیکھو یہ نامکمل کلام ہے وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ دیکھا تھا وہ بہت بڑا عالم دنین ہے اب بات پوری ہوئی پہلے پوری تھی نہیں پہلے ادھوری ہاں میں نے آپ کو اس آدمی کی پہچان تو کروا دی وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا آپ کہیں گے ہاں اب بات تو پوری کریں اس کو کیا ہوا وہ آدمی آپ کے ذہن میں آ گیا یا نہیں دیکھو جب میں نے پہلا جز کا نا صرف وہ آدمی آپ کے ذہن میں آیا میں نے آپ سے یہ کہا وہ آدمی جو کل آپ نے میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا ہاں اب وہ آدمی آپ کے ذہن میں آ گیا آگے کیا بات کر رہا ہوں تو میں نے کی نہیں ابھی ہاں وہ اب میں آگے کہتا ہوں وہ بہت بڑا عالم دین ہے اب کیا ہوئی بات پوری ہو گئے تو لفظوں کو نہیں دیکھنا آپ نے سمجھ میں آئی بات کہ حکم کیا لگایا جا رہا ہے ایک کیا خبر دی جارہی ہے یا کیا حکم دیا جارہا ہے وہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے کلام کسے کہتے ہیں کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہو دو کلموں پر بل اسناد کس کے ساتھ یہ تعریف آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے اسناد کی آگے تاریف کی وہ بھی آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ اسناد نسبت احدل کلمتین الالاخرہ بحیسو تفید المخاطب فائدتن تامتن کہ اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف بحیسو اس طور پر تفید المخاطب فائدتن تامتن کہ وہ مخاطب کو پورا فائدہ دے دیں پورا فائدہ دیں یعنی اس کو کیا مانا پورا فائدہ دیں میں نے آسان لفظوں میں کیا بتایا اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے کیا کہہ رہا ہے خدا آگے بتا رہے ہیں یسے حسکوت علیہ یاد رکھئے یہ فائدہ تامتن تعریف کر رہے ہیں کہ فائدہ تامتن کسے کہتے ہیں کہتے ہیں یسے حسکوت علیہ جس پر سکوت کرنا یعنی خاموش ہو جانا صحیح ہو میں نے آپ سے کہا زیدن قائمن اب میں خاموش ہو گیا بات پوری کر دیں آپ کو سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی معلوم ہوا یہ فائدہ تامتن ہے یہاں پر بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے اگر میں میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں وہ آدمی جس کو آپ نے کل مسجد میں میرے ساتھ دیکھا تھا اب اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں وہ آدمی تو آپ کے ذہن میں آ گیا لیکن کیا بات کیا اس کو ہوا کیا ہے وہ زندہ ہے مر گیا ہے کہیں چلا گیا بات تو میں نے پوری کی ہی نہیں میں نے صرف آدمی کی پہچان کروائی آپ کو وہ آدمی جو کل آپ نے میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا اب آپ فوراں کہیں گے بات تو آپ پوری کریں اس کو کیا ہوا پھر آگے جب میں بتاؤں گا کہ وہ لاہور چلا گیا ہے یا وہ میرا بھائی ہے یا وہ بڑا عالم دین ہے جو بھی آگے خبر آئے گی پھر بات کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی آپ کو بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے سب کو اسناد کسے کہتے ہیں کہ ایک کلمہ کی نسبت ہو دوسرے کلمہ کی طرف اس طور پر کہ مخاطب کو کیا ہو فائدہ ہے تام حاصل فائدہ تام حاصل ہو کیا مانا فائدہ تام کہ اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے پوری بات سمجھ میں چنانچہ وہ فائدہ تام کسے کہتے ہیں اس کی بھی آگے تعریف کر دی کہ فائدہ تام وہ ہے یسے حسکوت علیہ کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو یعنی خاموش ہو جانا صحیح ہو کیونکہ پوری بات ہو چکی اب دوبارہ ترجمہ ذرا سن لو کہتے ہیں اور اسناد وہ نسبت کرنا ہے دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کلمے کی طرف بحیث تفید المخاطبہ اس طور پر کہ وہ فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامتن ایسا پورا فائدہ یسے حسکوت علیہ کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو سمجھ میں آیا دیکھو فائدہ تن موصوف تامتن اس کی صفت اول اور پھر آگے ایک اور یسے حفیل آگیا یہ اس کی صفت ثانی سمجھ میں آیا تو لہٰذا اب ہم دونوں طریقے استعمال کر لیتے ہیں ترجمہ کے ایک طریقے نکرہ ہے نا فائدہ بھی نکرہ تامہ بھی نکرہ یسے حسکوت علیہ یہ پورا جملہ ہے اور جملہ بھی کس کے حکم میں نکرہ تین نکرہ اکٹھے آگئے لہٰذا پہلا بنے گا موصوف بعد والے اس کی صفت اور موصوف صفت اگر نکرہ ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ تھا اردو میں صفت وہ نہیں لانا وہ معارفہ ملاتے ہیں صفت کو کیا کر دو موصوف پر مقدم ایک طریقہ دوسرا کیا تھا صفت کو موخری رہنے دو موصوف کو مقدم ہی رہنے دو جیسے عربی میں تھے اسی طرح رکھو لیکن موصوف سے پہلے کیا لے آو ایسا یا ایسی نکرہ کے اندر معارفہ میں وہ لانا تھا اور نکرہ میں ایسا یا ایسی اب دو صفتیں آگئیں لہٰذا اب ہم دونوں طریقے ملا کر استعمال کر لیتے ہیں کس طرح تام مطن اس کو اٹھا کر فائدہ پر مقدم کر دو اردو میں فائدہ تام مطن کیا ترجمہ ہوا پورا فائدہ تام کا کیا معنی ہوتا ہے پورا فائدہ تام مطن اردو میں کیا ترجمہ ہوا پورا فائدہ اور دوسرے کے لیے ہم شروع میں ایسا لے آتے ہیں ایسا پورا فائدہ یسے سکوت علیہ کہ اس پر سکوت کرنا یہ ضابطیں یاد رکھو آپ کو ترجمہ میں بہت آسانی ہو جائے گی جون جون آپ آگے جائیں گے ان کو یاد کرتے جائیں قدم قدم پر آپ دیکھیں گے نکرہ کے بعد فیل آ رہا ہے نکرہ کے بعد فیل آ رہا ہے وہ محصول صفت بنیں گے اور وہاں اس طرح ایسا یا ایسی کے ساتھ ترجمہ کرتے جانا نحو زید قائم جیسے کہ زید قائم دیکھو زید مبتدہ قائم اس کی خبر تو قائم کا اسناد کس کی طرف زید کی طرف زید کھڑا ہے تو دیکھو یہ جملہ اسمیہ کی مثال جملہ اسمیہ جس کا پہلا جس کیا ہو اسم یہ جملہ فیل یہ کی مثال قام فیل زید اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دونوں مثالیں ذکر کر دیں اور دونوں کے اندر اسناد ہے بغیر اسناد کے جملہ بن ہی نہیں سکتا وَيُسَمَّ مَا جُمْلَةً اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَام لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِن اسمین نَحْو زَيْدٌ قَائِمٌ وَيُسَمَّ جُمْلَةً اسمیتاً اَوْ مِن فِعْلٍ وَاسْمٍ نَحْو قَامَ زَيْدٌ وَيُسَمَّ جُمْلَةً فِعْلِيَتاً اِذْلَا يُوجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِمَ عَنْ فِي غَيْرِهِمَ بھئی دیکھئے کلام کے لئے ہمیشہ کیا چاہیئے مسند ہاں ایک مسند اور ایک مسند الْأَ اس کے بغیر کلام ہو سکتا ہے نہیں تو کلام کے لئے ہمیں مسند بھی چاہیے اور مسند الْأَ بھی چاہیے اب کلمہ کتنی قسم پر تھا تین قسم پر اسم فیل اور حرف اب ہمیں ان دو دو ہم دو دو کو ملاتے جائیں جو چھے صورتیں بنتی ہیں اور چھے میں سے صرف دو کے اندر کلام حاصل ہوتا ہے باقی چار کے اندر کلام حاصل ہوتا ہی نہیں کلام کے لئے کتنے قلمیں کم از کم چاہیے تین دو کلام کے لئے کتنے قلمیں ہمیں چاہیے دو تین کیوں دو کلام کے لئے کتنے قلمیں ہمیں چاہیے دو کم از کم دو قلمیں تَزَمَّنَا قَلِمَتَئِنِ کم از کم کتنے کلمے ہیں دو کلمے چاہیے اور عسم بھی کلمہ ہے یا نہیں فیل بھی کیا ہے کلمہ حرف بھی کیا ہے کلمہ تو دو دو کو ملا کر دیکھتے جاؤ کس صورت میں کلام حاصل ہوتا ہے کس صورت میں کلام حاصل نہیں دیکھو دو عسم ہوں ایک صورت دونوں کلمے فیل ہوں دوسری صورت دونوں کلمیں حرف ہوں تین صورتیں ہو گئیں اب ان کو آپس میں ایک دوسرے کے سای جوڑو ایک کلمہ کیا ہو اسم دوسرا کیا ہو فیل چار صورتیں ہو گئیں پانچویں صورت ایک کلمہ فیل ہو اور دوسرا حرف ہو کتنی ہو گئیں پانچ صورتیں ہو گئیں اور چھٹی صورت کیا کہ ایک کلمہ اسم ہو اور ایک حرف ہو آپ ان تینوں کو ملائیں نا خود بعد میں آپ غور کر لینا کتنی صورتیں بنتی ہیں چھ کلمہ کم کلام کیلئے کتنے چاہیے دو تو ضرور چاہیے ایک نے مصند بننا ہے ایک نے مصند کل ہے تو کتنی صورتیں بنتی ہیں چھ نمبر ایک دونوں کیا ہوں اسم دوسری صورت دونوں کلمہ فیل ہوں تیسری صورت دونوں حرف ہوں چوتھی صورت اب ان کو آپس میں ملا ایک دوسرے کسی ایک اسم اور ایک فیل اچھا اور اگلی قسم ایک فیل اور ایک حرف اور چھتی صورت ایک اسم اور ایک حرف اب دیکھو سب سے پہلی صورت اگر دونوں اسم ہوں دونوں کیا ہوں تو کیا ہمیں مصند اور مصند دلے دونوں مل جائیں گے اسم کے علامتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ مصند دلے بن سکتا ہے کیا بن سکتا ہے اور نیس میں نے آپ کو بتایا تھا وہ مصند بھی بن سکتا ہے مصند بھی تو معلوم ہو جب دونوں کیا ہوں دونوں اسم ہوں ہمیں مصند دلے بھی مل سکتا ہے اور مصند بھی کیونکہ اسم مصند دلے بھی بنتا ہے اور مصند بھی بنتا ہے زیدن قائم زیدن کیا ہے مصند دلے اور قائم ان کیا ہے تو دیکھو دونوں مل کلام بن گیا یا نہیں بن گیا دیکھا معلوم ہو دونوں اسم ہوں تو کلام بن سکتا ہے دوسری صورت ایک نکال لیتے ہیں دونوں اگر فیل ہوں دونوں کیا ہوں دونوں کلمیں توجہ ہے سبق کی طرف دونوں کلمیں کیا ہوں ایک کلمیں فیل کیا بنتا ہے موسنے دلے بنتا ہے صرف کیا بنتا ہے آپ نے پڑھا تھا اَنِيَسِخَلْ اِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ اخبار بِهِ تو اس کے ساتھ صحیح ہو اخبار عنہ صحیح موسنے دلے بھی تو وہ بن سکتا ہے موسنے دلے تو دونوں اگر ہمارے پاس فیل ہوں دونوں کلمیں تو موسناد بھی ہی تو ہمیں مل سکتا ہے لیکن موسناد دلے معلوم ہے اس صورت میں کلام حاصل نہیں ہوں اگر دونوں کلمیں حرف ہوں تو حرف تو نہ موسناد دلے بنتا ہے نہ موسناد اس صورت میں بھی کلام حاصل نہیں کیونکہ کلام کے لئے دونوں چاہیے موسناد بھی چاہیے اور موسناد تیسی صورت ایک فیل machen فیل ہو قامہ زیدن قامہ فیل زیدن اس کا دیکھو قامہ مصند بن جائے گا اور زیدن کیا بن جائے گا مصند علیہ دیکھو اس صورت میں بھی کلام پورا حاصل ہو گیا پانچویں صورت پانچویں فیل اور حرف فیل مصند بھی ہی تو بن جائے گا مصند علیہ تو نہیں تو مصند بھی ہی ہمیں مل گیا آگے حرف نہ وہ مصند علیہ بن سکتا ہے مصند بھی معلوم ہوا اس صورت میں بھی کلام حاصل نہیں اور آخری صورت کیا تھی اسم اور حرف اسم ٹھیک ہے وہ مصند یا مصند علیہ دونوں میں سے ایک بن جائے گا لیکن حرف تو مصند بن سکتا ہے مصند علیہ تو پھر بھی دیکھو کلام پورا حاصل نہیں معلوم ہوا چھے صورتوں میں سے صرف دو صورتوں میں ہمیں کلام پورا حاصل ہوگا یا دونوں اسم ہو دونوں کلی میں یا ایک اسم اور ایک فیل ہو صورت سمجھ میں آگئے یہی بازکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فعول امام بس جا یہ بات جان لی گئی اَنَّ الْقَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَئِنِ کہ کلام وہ حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے نَحْو زَيْدٌ قَائِمٌ جیسے زَيْدٌ قَائِمٌ وَيُسَمَّ جُمْلَةً اسمِيَةً اور اس کو کیا کہتے ہیں جملہ اسمیہ زَيْدٌ قَائِمٌ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جس کیا ہو اسم ہو وَيُسَمَّ جُمْلَةً اسمیہ کہتے ہیں اَوْ مِنْ فِعْلِ وَسْمٍ یا کلام حاصل نہیں ہوگا مگر کس سے فیل اور اسم سے نَحْو قَائمَ زَيْدٌ جیسے قَائمَ زَيْدٌ وَيُسَمَّ جُمْلَةً فِعْلِيَةً اور اس کو کیا کہتے ہیں جملہ فیل یا جس میں ایک فیل ہو اور ایک فائل یا نائی فائل ہو بھئی صرف اینی کلام کلام صرف اینی دو صورتوں میں حاصل ہوگا یا دونوں کیا ہوں یا ایک اسم اور ایک فیل ہو باقی صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا وجہ مجھے آپ بتائیں کیونکہ باقی صورتوں میں مُسْنَد اور مُسْنَدِ لِيهِ دونوں ہمیں نہیں ملتے اور ہمیں تو کلام کے لیے دونوں چاہیے یہی وجہ ذکر کر رہے ہیں اِذْ لَا يُوْجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ مَعَنْ فِي غَيْرِهِمَا اس لیے کہ مُسْنَد اور مُسْنَدْ اِلَيْهِ مَعَنْ اِکَٹھے نہیں پائے جاتے لَا يُوْجَدُ کیونکہ نہیں پائے جاتے مُسْنَد اور مُسْنَدِ لِيهِ مَعَنْ اِکَٹھے فِي غَيْرِهِمَا ان دو صورتوں کے علاوہ ان دو صورتوں کے علاوہ مصند اور مصند علیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے حالانکہ دونوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے پھر ہی کلام بنے گا وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا اور ضروری ہے لَا بُدَّا کا معنی ضروری ہے اور ضروری ہے کلام کے لیے مِنْهُمَا ان دونوں کا ہونا یعنی مصند کا بھی اور مصند علیہ کا بھی ہونا ضروری ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا آج کے سبق کا کہ آپ نے کلام کی تاریخ پڑی الْقَلَامُ الْأَفْزُنْ تَزَمَّنَا قَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ اور پھر آپ نے اِسْنَاد کی تاریخ پڑی یاد رکھی یہ دونوں عربی میں آپ نے یاد کرنی ہے تاریخیں بھئی یاد کرنی ہے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ دو کلمیں ہونے کی چھے صورتیں بنتی ہیں چھے اور چھے میں سے صرف کتنی صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے دو میں کیونکہ کلام کیلئے کیا ضروری ہے مطند اور مطند علیہ دونوں کا ہونا ضروری اور باقی چھار صورتوں میں یہ دونوں ہمیں نہیں ملتے اس لئے ان صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوگا چلئے بس بہادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام